پی ایم ایل این جس طرح کی کیمپین کر رہی ہے یا وہ شروعات کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تک تو وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اس میں جو انہوں نے کام نہیں کیا اس کا کریٹ لینے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا بھی کچھ چیز نظر آئی ہیں یہ چیز واضح ہے ہم نہیں کہتا کہ جی اگر آپ نے کوئی سڑک بنائی تو آپ سڑک کی تشیر کرو بھلے آپ کہا کہے لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے ہیں وہ کام کہ اگر آپ کریٹ لینے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انگلیش میں سے چیٹنگ کہتے ہیں اردو میں سے دھوکے بازی کہتے ہیں اور فریب کہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی پارٹی دھوکے بازی اور فریب نہ کریں جو کام آپ نے کیے اسے کریں اگر کل کو جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو سوشل میڈیا بھی نظر بھی آ رہا ہے ان کی چیزیں بتا بھی رہی ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کریٹ اٹھانے کی کوشش کریں کہ ایٹمی طاقت اس ملک کو انہوں نے بنایا تو یہ سب بچے بچے کو پتا ہے کہ اس ملک کو پاکستان کو ایٹمی طاقت شہید ذلکار علی بھٹو سامنے بنایا جس کی انہوں نے بہت بڑی ہیوی پرائس اپنی جان کے صورت میں دی ہے شہید ذلکار علی بھٹو نے اس ملک کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ایٹمی طاقت بنا کر اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی قیمتی جان دے کر دیئے اگر اسی طریقے سے پی ایم ایل این یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک تو پورا کسان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ جس نے دورے پرزنید آسفل ازاداری صاحب نے چائنہ جا کے کیے سی پیک کے لیے چائنہ کے لیے چائنہ اور پاکستان کی دوستی کے لیے اور اس پر پھر ایک عظیم منصوبہ سی پیک بنایا جائے وہ کریڈٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے میں کل ان کے سوشل میڈیا بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا تھرکول کو بھی اپنے خاتے میں ڈال کے بٹھے ہوئے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے تھرکول کا پروجیکٹ شروع کیا پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس کو بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بند کیا پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پھر جب دوبارہ پیپلز پارٹی حکومت آئی اور پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے تو انہوں نے پھر تھرکول کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کروایا پھر اس وقت سید قائم علی شاہ صاحب پھر سید مراد علی شاہ صاحب ان سب نے جو ہے اس پروجیکٹ میں از ای ٹیم بن کر پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب کے اور چیمین بلاوال بھٹو زرداری صاحب کی اس پروجیکٹ کو بنایا کہ جس میں ہم الحمدللہ آج وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں ہزاروں ٹن اور اب انشاءاللہ تال یہ پروجیکٹ جب آگے ایکسپیڈائیڈ ہوگا تو آپ دو سو سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں پاکستان ہے جس صوبے کو آپ پسند تک نہیں کرتے تھے جس صوبے میں آپ لوگ کبھی آتے بھی نہیں تھے اب اس کے پروجیکٹ کو ابھی کروڈیٹ آپ لینے کوشش کر رہے ہیں عوام کو اب ویکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو آپ نے کیا ہے جو دو چار سڑکے اپنے گھروں میں اپنے مولوں میں بنائی ہیں آپ اس کو بھلے تشیر کریں لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں نہیں لینا چاہیے آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پرائے کاموں کے بھی کریڈٹ خود لینا کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو میں پہلے بھی کہتے ہوں خدا کا شکر ہے آپ نے یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ پاکستان بھی آپ نے آزاد کروایا تھا یہ بچے بچے کو پتا ہے کہ اس ملک میں کس نے کیا کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد ملک کی جماعت ہے جو کہ سیریسٹی الیکشن موڈ میں ہے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب آج سے ایک ماہ پہلے سے الیکشن موڈ میں ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی نے مختلف کورٹوں کے رابطے کیے کہ الیکشن ڈیلے ہوں پی ایم ایل این آج دن تک اس سکتے سے نہیں نکل پائے ہیں یہ لوگ جو پنجاب کی عوام کا ریسپونس ہے آج دن تک پی ایم ایل این ایک سکتے میں ہے ایک پریشانی میں ہے کہ جی اس وقت ہو کیا رہا ہے وہ بھی اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں جا پا رہے ہیں تو واحد پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب پرانی طرز ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں دشمنیوں کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں پولورائزیشن کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر گالم گلوج کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرنے کی سیاست کو خاتمہ چاہ رہے ہیں سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کرنے کا وہ خاتمہ چاہ رہے ہیں تو یہ ہے ویژن ایک ہمارے نوجوان لیڈر کا محترم بلاول بٹو زدداری صاحب کا جو کہ کہتے ہیں کہ چنو نہیں سوچ کو پرانی سیاست کو ختم کرو پرانی اس طرح سیاست کو ختم کرو چنو نہیں سوچ کو آپ نے دیکھا کہ دو اس وقت پاکستان میں تین پارٹیز ہیں دو پولٹیکل پارٹیز لیڈر کیا کہتے ہیں ان کی کیا سوچ ہے ایک لیڈر جو کہ جیل میں بٹھا ہوا وہ ایک الگ بدلے کی آگ میں پہلے بھی وہ بدلے کی آگ لے رہا تھا آج بھی بدلے کی آگ میں وہ وہاں پہ جھلس رہا ہے کی یہی کوشش پہلے بھی تھی کہ سارے مخالفین کو جیل میں ڈال دو جو ٹاک شو میں آکے صرف عمران خان کے خلاف ایک بات کرتا تھا دوسرے دن وہ جیل میں پڑھا ہوتا تھا دوسری پارٹی کا لیڈر میاں صاحب لندن میں بٹھے ہو لندن میں سے واپس بٹھے ہو وہ الگ اپنے ایک بدلے کی آگ میں لگے ہوئے تو اگر آپ نے یہی سیاست کرنی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے سکور سیٹل کرنے ہیں ایک دوسرے سے یہ دشمنیاں اپنی نبھانی ہیں اور آپ نے لڑائیاں جگڑے کرنے ہیں تو ملکی عوام کا کیا ہوگا ملکی چوبیس کروڑ عوام جو کہ اس وقت چاہتی ہے کہ ان کے جائز مسائل کا حل ہو ملکی عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کا کوئی حل کرے مہنگائی کی حالت کیا ہے بیروزگاری کی حالت کیا ہے محشت کی کوئی تباہی کے کنارے پہ پہنچایا پہلے عمران خان کی حکومت نے اور اس کے بعد پھر جو پی ایم ایل این کے پالیسیز نے جو لاسٹ بھی سولہ مہینے پی ایم ایل این کی جو پالیسیز اس کی وجہ سے محشت اور بڑا بیڑا غرق ہوا تو جو محکموں کے پاس تھے اس میں انہوں نے مطلب ایک نا اہلی ان کی سامنے ظاہر آئی ہوئی ہے تو جو پولٹیکل پارٹیز اس ملک کی عوام کے لیے نہیں سوچنی ہیں آج بھی اقتدار کی حوض کی لڑائی چل رہی ہے چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو دونوں کو اقتدار کی کرسی چاہیے لیکن یہ کوئی نہیں سوچنا کہ وہ جو غریب آج غریب غربت میں بیٹھا ہوا ہے اس کے مسائل کو ہل کون کرے گا جو پیٹرول کی پرائزز بجلی کی پرائزز گیس کی پرائزز جو آسمان پہ چھوکے بٹی ہیں ان کا تدارک کیا کرے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آج کتنے غریب آپ کو فٹ پاتو پر نظر آتے ہوں گے سو دیت ہوتے ہوئے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکیس لاکھ گھر بنانے کی بات کی اور اب چیمین بلاوز بٹوزادہ صاحب اپنے منشور میں بھی لیکن میں پورے پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر بناوں گا پہلے پچاس لاکھ گھر کی بات کسی نے کی تھی لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ صفر بٹا صفر تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن جس لیڈر نے ڈیر سال میں پہلے اسے الاب آیا اور ایک کوشش شروع کی تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں گھر بننا ریڈی ہو چکے ہیں اور باقی ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں گھر بن رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت گھر ریڈی ہو چکے ہیں سندھ بھر میں میڈیا سے میں گزارش کرنے ہوں کہ تاکہ آ کے دیکھ لیں تو یہ تھا ایک ویژن اس وقت عوام کا کی پریشانی ہے کہ جو شخص سڑک پہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے چھک دی جائے اس کو اس کے خواد کے خوراک کی چیز مسئلے کیوں ہلو جو ہمارے کسان ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلے ہیں یوریا کے کیا پرابلمز چل رہے ہیں کسی نے سوچا کہ کسان جو ہے وہ کیا کاش ہوگانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے آپ کو صرف پڑھئے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا صرف لڑائی جگڑا اور اقتدار کی حوص انفورچنیٹلی باقی پارٹیاں اس میں لگی ہوئی ہیں لیکن صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں چیمین بلاول بٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب مل کے اس پاکستان کو اس شدید بورانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لڑائی جگڑے کی سیاست کو کہ خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں کچھ لوگوں کو اب پی ٹی آئی پہ بر رحم آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کی میمری اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی کیوں ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیا عمران خان کا پہلا لاور کا جلسہ جس میں ان کا ایک اروج آپ ساتھ لوگوں نے بھول گیا ہے وہ جلسہ کیسے ہوا تھا لوگ کیسے پہنچے تھے بھر بھر کے کون ان کو جو ہے ٹرکوں میں وہ جلسے کو کامیاب بنا رہا تھا کیا وہ عمران خان کی اپنی مقبولیت تھی نہیں تھی کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن لوگوں کو بھول گئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں نے کس طرح الیکشن لڑے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فرکر بٹھوں میں نے جیل سے الیکشن لڑی میں جیل میں موجود تھا جیل سے بیٹھ کے میں نے الیکشن لڑی الحمدللہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مقبولیت تھی میں نے جیل سے الیکشن وہ جیتی تو کیا وہ آج شخص جو دو تین چار مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لوگ بولن گی بہت بڑی قربانی دے دی اس نے جو لیڈران گیارہ گیارہ سال تک جیل میں رہے جو پارٹیوں کی لیڈرشپ عید کی راتوں کو جن کو گھسیٹ کے ہسپٹل سے جیل بھیجا گیا جن لوگوں نے جیلوں سے الیکشن لڑی پریزنٹ آسفل زیادہ صاحب دو دفعہ جیل سے الیکشن لڑ کے جیت چکے ہیں ایک دفعہ وہ نیشنل اسیمڈی کی سیٹ انہوں نے جیل سے جیتی جن لیڈروں نے جیل سے بیٹ کلیکشن کی تو کونسی بڑی بات ہے سیمبل پہ بات آئی سب سے بڑا ظلم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی ہمارے قائد شہید ظلفکار علی بٹو صاحب کا سیمبل تلوار تھا ہم سے وہ چھین کے ہمیں تیر دیا گیا ہم سے ہمارا سیمبل چھین آ گیا ہماری پارٹی کی نام پہ الیکشن لڑنے سے رکا گیا ہم نے تو کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے ہم نے تو کبھی رونا دونا نہیں کیا ہم نے تو کبھی پریشانی نہیں کی ہاں کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ تھوڑی پریشانیاں رہتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ایمل این کو بھی تھوڑی پریشانی نہیں پھر ان کے جب بھی ان تو تھوڑی پریشانی پی ایمل این کو ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ معاہدے کر کے ملک سے باہر چل جاتی ہے اور یہ فیکٹ ہے چھپانے کی بات میں دوکیمنٹ موجود ہے ملک کے خلاف ساتھشیں شروع کر دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں ملک کے خلاف ساتھشیں شروع کر دیتے ہیں وہ انٹرنیشنلی ملک کے خلاف ساتھشیں شروع کر دیتے ہیں وہ ملک کے اداروں کے خلاف ساتھشیں شروع کر دیتے ہیں اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد سمبل والے فیصلے کے بعد وہ ہمارے موزز موزز جج صاحبان کے خلاف ساتھشیں شروع کر شروع کر کے بٹھے ہوئے لوگوں کی میمری کیوں بھول گئی ہے کہ ماضی میں کتنی دفعہ ججز کے خلاف من ناؤنی مہیں میں چلائیں تو کیا اب جوڈی شریبی اور باقی ادارے بھی کیا عمران خان کی بلیک میلنگ پہ چلے ملک کے تمام ادارے کیا عمران خان کے ایموشنز پہ چلیں یا چند ہمارے جو بے کوف لوگ ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ سیاست ہوتی کیا اور حقیقت کیا ہے جن کی میمری چھوٹی ان کے ان کے سنٹیمنٹ پہ چل کے فیصلے کریں گے جو فیکٹ تھا وہ سامنے آیا ہم پیپلز پارٹی خلاف نہیں تھی کہ جی پی ٹی آئی کو سمبل ملے یا نہ ملے ہماری بلازہ ہمیں کوئی پروانی دی بلے پی ٹی آئی کو بیٹ پل جاتا ہمیں کوئی سروکار نہیں دا لیکن جو بھی الیکشن کمیشن نے ایک فائنڈنگ دیں کہ آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے آپ کے ساتھ یہ مسئلے تھے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ایک الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ مقرکن والا عمران خان نیازی تھا جس نے اس کی تعریفیں تک کی کہ الیکشن کمیشن کا سربراہ میں نے رکھا ہے ب بہت خاند بندہ نہیں آدمی بہت بہتر آدمی ہے اگر آپ کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو جس کو آپ نے رکھا تھا اگر وہ آپ کے خلاف فیصلے دیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں سمتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کی بلیک میلنگ میں آگے بہت ڈیل دی ورنہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ فورن فنڈنگ کیس میں کلیر تھا اگر فورن فنڈنگ کیس پہ پاپر ایمپلیمنٹیشن ہوتی تو عمران خان حقیقی طور پر ساتھ ساتھ سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ جو چیز پاکستان کے قانون میں ممنوع تھی وہ حرکتیں بھی پی ٹی آئی نے کی اور اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک سے پیسے لیے اسٹیبلشٹ بات ہے آج آپ کو عمران خان معصوم نظر آتا ہے لوگ کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے کس چیز کا معصوم ہے دوہزار اٹھارہ میں جس طرح دھاندلیاں ہوئیں آٹی ایز بٹھائے گ یہ میرے کراچی جنرلز بٹھے انہوں نے کراچی الیکشن دیکھی تھی کس طرح کراچی کی الیکشن میں دھاندلی کے امبار کیے گئے جی تیوی سیٹوں کو ہروانے میں تبدیل کیا گیا پورے پاکستان میں یہ ہوا پھر جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریہ تبدیل کی گئی عمران خان کبھی بھی وزیر آزم نہیں تھا عمران خان کے پاس کبھی بھی اکثیرت نہیں تھی وزیر آزم کی پھر باقی پارٹیوں کو زبردستی شامل کروا کے اس کو حمایت دی گئی اور اس حما نمبر گیم میں غلط نمبر اسمبلیز میں پیش کر کے اور لوگوں کو زبردستی زدو کوپ کر کے وہ لاز پاس کروائے گئے جس کے اعتراف عمران خان خود کر چکا ہے تو اگر وہ اتنا ہی عمران خان کو کچھ لوگ جو پریز کر رہے ہیں مجھے بات سمجھ بھی نہیں آئے کہ وہ اتنا ہی قومی ہیرو تھا اور بڑا اصولی آدمی تھا تو اس وقت وہ کیوں ان بیساتیوں کا سہارہ لے کر وہ اپنی قانون سادھیاں کر رہا تھا یا اقتدار کی کرسی میں بٹھا تھا اور اقتدار کی حافظ میں پاگل ہو ہو کے چل رہا تھا اور وہی کام اس کی بنیاد پی ایمل این نے ڈالی ہے پی ایمل این کی لیدرشپ بھی وہی طریقے کاربازی سے کر چکی ہے پی ایمل این پی ایمل این کا وجود کس طرح ہوا پی ایمل این کی ساست کس طرح ہوئی اور جس طرح وی وی آئی پی پروٹوکول میں جہاز سے میاں نواز شریف صاحب اترے اور ائرپورٹ پہ ان سے سائن لیے جا رہے تھے مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ ہم بھی اسلامباد ائرپورٹ پہ اترے تھے ہم بھی وولنٹیر ل ہی آئے تھے ہم تو صدای آفتہ بھی نہیں تھے زمانت لے کے آئے تھے تو ہمارے ساتھ تو اسلامباد ائرپورٹ میں کیا سلوک ہوا وہی میاں نواز شریف کے ساتھ اپنے وی وی آئی پی پروٹوکول میں صدای آفتہ شخص کے ساتھ اپنے کیا سلوک کیا تو فرق نظر آ رہا ہے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر ساری پولٹیکل پارٹیز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو واحد پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپوس پارٹ جس نے ہمیشہ عوام کی طاقت پر یقین رکھا ہے عوام کے حقوق کی بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی بات کی ہے اور پیپوس پارٹی کی کوئی اس طرح کی ہسٹری نہیں ہے کہ پیپوس پارٹی نے کبھی بھی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہو باقی جو پولٹیکل پارٹیز پیپوس پارٹی سے مقابلہ کر رہی ہیں ان سب کی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا ہے غلط طریق سے اقتدار حاصل کیا ہے جھوٹ سے اقتدار حاصل کیا ہے اور کبھی کوئی لادلا رہا ہے کبھی کوئی لادلا رہا ہے لادلا ون اور لادلا ٹو ان کی آپس میں جو ہے وہ مقابلے رہے پاکستان پیپوس پارٹی جس کی لیڈرشپ نے حقیقی معنیوں میں اپنا خون کا نظرانہ دیا ہے جمہوریت کی بھالی کے لیے اپنے خون کا نظرانہ دیا ہے اپنے قیمتی جانوں کا نظرانہ دیا ہے یہ پیپوس پارٹی کی جدوجہد اور پیپوس پارٹی کا وہ رول رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی آٹھ فبروری دور نہیں ہے عوام اپنا ذہن استعمال کریں گے عوام اپنا جو جائز حق ہے ان کا ووٹ کا وہ استعمال کریں گے سب کو ووٹ دینے کا اختیار ملنا چاہیے سب کو ووٹ اپنی الیکشن کانٹس کرنے کا اختیار ملنا چاہیے اور الیکشن کمیشن پاکستاندہ میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پر اس کو نوٹس لیا جائے اور چیرمن کے حلقے میں آپ نے جان بوجھ کر پیپوس پارٹی کینڈیٹ کو نشان نہ دے کر یہ آپ میسج دے رہے کہ شاید چیزیں باعث ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں کروں دیکھیں پہلا پہلا سوال آپ کا وہ پی ڈی ایم کی بہت حکومت ہے پی ڈی ایم میں بھی پیپوس پارٹی شامل نہیں تھی آپ کی میں تو تھوڑا تصریح کر دوں پیپوس پارٹی سن تو لیں ہاں میں اس کو آ رہا ہوں پی ڈی ایم کے پیپوس پارٹی شامل نہیں تھی پیپوس پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھی اس کی کارکردی کی کی ذمہ داری پیپوس پارٹی باید ہوتی ہے فورن منسٹری جس طرح چلی اس کی کارکردی دیکھ لیں باقی جو میک میں پیپوس پارٹی کے کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی ناہلی کی وجہ سے عوام آج دن تک پس رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی ناہلی کی وجہ سے آج عوام پس رہے ہیں پی ایمل این کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پی ایمل این کی اس وقت وزارت خزانہ کی ناہل ترین پالیسیاں ناکام ترین پالیسیاں آئی ایم ایف سے صحیح طریقے سے بات چیز نہ کرنا اس وقت کبھی ان کو دھنکیاں دینا کبھی ان سے بارگنے کے کرنا اس کے وجہ سے آج ملک کے لوگ آج ملک کے لوگ بہنگائی میں پس رہے ہیں پی ایمل این کس مو سے جا کے عوام سے رابطہ کرے گی کیا بول گئے کہ آخری میں پرائیمیسٹرشپ بھی آپ کے پاس تھی فرانس ملیسٹرشپ بھی آپ کے پاس تھی آپ نظرہ نہیں نکال پیپلز پارٹی ایز اتحادی دی تو پیپلز پارٹی نے اپنے گریبنسز کیابنٹ میں دس دفعہ ریز کیے ہیں وہ کیابنٹ کے ریکارڈ کا حصہ پیپلز پارٹی نے ریز کیا کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو نہیں چلا رہے ہیں جو آپ کی بریفنگز ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہے اس طرح عوام کو ریلیف نہیں ملے گا وہ پیپلز پارٹی اپنے ساری چیزیں کر چکی ہے جہاں سے آپ نے بات کی لادلہ ون ٹو اور تھری کی تو اس وقت مقابلہ لادلے ون میں اور ٹو میں ہی ہے کہ دوبارہ تھری پر کون بیٹھنا ہے تو لادلے ون اور لادلے ٹو جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ چور دروازے سے اختصار حاصل کیا وہی کوشش کرنے لیکن پیپلز پارٹی جو کہ جس میں نے کہا اس کا خون اس ملک میں شامل ہے جس کے لیڈران نے اپنے جان نظرہ نہیں دیئے اس ملک کے لیے وہ کبھی بھی لادلے نہیں بنے اور نہ ہوں تو کبھی بننے کا شوق ہے جی پیٹی آئی ایڈی اپنی قیادر بلکرات ہو دیکھیں پیٹی آئی کو آپ بہت اچھا سوال کیا چاندیو صاحب پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو وہ پیٹی آئی کو کس طرح کی جوڈیشری چاہیے پیٹی آئی کو جوڈیشری وہ چاہیے کہ خیبر پختون خواہ میں جسٹس وقار سیٹ صاحب کا ججمنٹ موجود ہے کہا کہ بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی اے میں انکوائری کی جائے بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی اے میں انکوائری کی جائے وہ سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کی بینچ میں لگتا ہے کیس اور بندیال صاحب کہتا ہے کہ اسٹے دے دو کپی کے بی آر ٹی میں کوئی انکوائری نیب اور ایف آئی اے نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے پی ٹی آئی کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے وہ آپ ایک ڈیپٹی سپیکر تھے کیا نام دا ہوں گا کاسم سوری صاحب الیکشن کمیشن اور پاکستان کہے کہ کاسم سوری صاحب ڈی سیٹ دھاندلی سے ہوئے غلط ڈاکیومنٹ دیے ختم پھر جسٹس بندیال صاحب ان کو اسٹے آرڈر دے دیں دو سال تک اس طرح کی جوڈیشری چاہیے تو یہی منافقت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہی ان کی پولٹکس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ای ایم ای نو آپ ان دونوں کا طرز سیاست دیکھ لیں ان دونوں نے عدالتوں پر حملے کی ہیں انہوں دونوں نے عداروں پر حملے کی ہیں واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی ریڈرشپ نے فاسی کا پھندہ یوں چوم لیا لیکن کبھی عدالتوں پر حملہ نہیں کیا ہاں اس فیصلے کو ہم کالا فیصلہ کہتے ہیں اس فیصلے کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں لیکن کبھی کسی عدارے پر حملہ نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم ایم ای این دونوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو یا عداروں کو انہوں نے ان کے خلاف سادشے بھی کی ہیں ان کو بلیک میل کرنی کوشش کی ہے ان کو انڈر پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے ہم سمجھتے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کا بہت ایک اچھا ریکارڈ ہے پوری ان کی بینچ جتنے بھی لوگ ہیں سب اچھے ججز ہیں اور اگر کسی کو کسی فیصلے سے اعتراض ہے تو برائے مہربانی آپ ریویو میں چلے جائیں یہ تھوڑی کہ آپ بھار آگے گائلیاں دینا شروع کر دیں اور جو فیصلے آپ کے حق میں غیر قانونی غیر آئینی صحیح آ رہے تھے وہ آپ کو اچھے لگ رہے تھے ساکم نصار جیسے اوپنلی پی ٹی آئی کا الیکشن ورک کر رہا تھا ساکم نصار جو اوپنلی مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کر رہا تھا کیا ڈسکوالیفائی جیسے پہلی دفع ہوئی ہے آپ کو یاد نہیں دوہزار اٹھارے کے الیکشن میں ہمارے سندھ میں نصار احمد خورو صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا منظور وسان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہم نے تو کوئی رونا رونا نہیں دھویا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ساتھ ذاتی ہمیں ساتھ ذاتی ٹھیک ہے ذاتی کیلئے آپ چلا سکتے ہو لیکن کہ آپ عدادتوں کو موضوع جج صاحبان کو آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے یا ان کو جو ہے ان کے لئے کریکٹر اسیسینیشن کریں گے یا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ گھناؤنی مہیں میں چلائیں گے کیونکہ کہ وہ آپ کے حق میں فیصلی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ قابل قبول ہے یہی منافقت ہے جس کو چیئرمن بلال بٹوزدہ صاحب کہتے ہیں کہ چنو نہیں سوچ کو چنو نہیں سوچ کو وہ صرف اس لئے کہتے ہیں کہ آپ اس پورے اس نظام سے جو کہ ایک آپ کا ایک نیپوٹیزم پہ وہ ایک نظام ہے آپ کا وہ آپ کا اس طرح نظام ہے کہ آپ صرف اپنے لئے چیزیں سہولے چاہیے آپ کو اور وہ کسی اور کے برداشت نہیں کہتا ہے تو یہ چیز غلط ہے اگر کسی سیاسی جماعت کے قائدین نے آئین شکنی کی ہو یا کوئی ہو مجرم پہ رہے ہو تو کیا پوری سیاسی جماعت کو جمہوری عمل سے زور رکھنا ایک انتخابہ سے اس کو زور رکھنا ایک جمہوری عمل ہے کیا پاکستان پیپرس پارٹی ایٹی ایٹ کو بھول گئی ہے کیا پیپرس پارٹی جیولک میں ایٹی ایٹی پائیس کو بھول گئی ہے جو پیپرس پارٹی اگر اس کے قائدی نے کوئی جروع کیا ہے تو ہم اس کے باتی لوگوں کو تو یہاں ہونا چاہیے کہ انتخابات میں کیوں لیور سیاسی جماعت کو نہیں کیا جا رہا ہے یا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس انتخابات کے بعد یہ انتخابات بھی متنادر کرا لیے جائیں گے اکرام صاحب آپ نے کب پیپرس پارٹی کا بیان سن لیا کہ ہم نے کسی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جب پی ٹی آئی سے بلا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اور الیکشن کمیشن کے آرڈر پر واپس لیا گیا پیپرس پارٹی نے ایک دفعہ پر کسی ایک بند نے بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے تو آپ سوال میں سمجھ نہیں ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کسی بھی پارٹی سے کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں جو بھی آئینی ادارے ہیں وہ اپنے آئینی طریقے پر کام کریں اگر آئینی طریقے میں الیکشن کمیشن نے کوئی سٹیپ لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورز کیا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا پرورگیٹیو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جماعت الیکشن میں لڑے ہمیں کوئی ہماری دشمنی تو نہیں ہے کسی سے چیئرمن بلاول بٹوزادائی صاحب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ نہ میری پی ایم ایل این سے دشمنی ہے نہ میری پی ٹی ای سے دشمنی ہے اور لوگوں سے تو ہماری بلکل بھی لیڈرشپ سے بھی نہیں ہے لوگوں سے تو بلکل بھی نہیں ہے سیاسی کارکنان سے تو ہماری بلکل بھی کچھ لڑائی نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے سیاسی اختلافات صرف سیاسی اختلافات تک ہونے چاہیے اس کو ذاتی دشمنی میں گالم گلوج میں نہیں ہونے چاہیے پیسپلز پارٹی سب زیادہ مقالفت ہے تو ہم نے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا کہ جی مبارکو جی پی ٹی اے سے بلہ چینگی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم تو کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ میدان میں ہوں اتنا مزا آگا آپ کو الیکشن لڑنے میں بھی اتنا مزا آگا آپ کو مقابلہ کرنے میں بھی جو ڈر پوک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں انفرشنیٹلی پی ایمل این یا باقی جو پارٹی ہیں ان کو ڈر و خوف تھا ہمیں ڈر و خوف نہیں تھا آج بھی ان کو کوئی کل کو نشہ ان کو ریویو میں ان کو دے دیں بیٹھ دے دیں یا کچھ بھی دیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے آیا جب میدان میں مقابلہ کریں گے مقابلے کا بہت آئی میدان میں بھائی گھر بیٹھ کے جیتنا تو وہ پہلے پی ٹی آئی ایس اس طرح کا اجزار لے چکی ہے کیا اس وقت عمران خان یا پی ٹی آئی والے اکل نہیں تھی جب وہ دیکھ رہے تھے کہ لیوین پلین فیلڈ اس وقت دوز آٹھارہ میں مل رہی تھی کوئی کہ لوگ جیلوں سے بیٹھ کے الیکشنیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ جیلوں سے بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے دیں نا کیا اس وقت عمران خان کو نظر نہیں آرہا تھا یا جس طرح جہاز بھر بھر کے جہاز بھر بھر کے ممبروں کی خرید و فروغت ہو رہی دی کیا اس وقت عمران خان کو نظر نہیں آرہا تھا یا جس طریقے سے ایک سو چھبیز رن کا دھرنا تھا وہ وہ نظر نہیں آرہا جب پی ٹی ایمیران خان حملہ کر رہا تھا تب لوگوں کو نظر نہیں آرہا تھا جب اسیمبلی میں پارلیمنڈ پر حملہ کر رہا تھا نظر نہیں آرہا ابھی ریڈیو پاکستان بے حملہ ہوا نظر نہیں آرہا نو میں کو جو گھناؤنا ترین کام کیا ہے نظر نہیں آ رہا اور کیا آپ بات کریں باقی لوگ جو باقی لوگ بھی تھے میں آپ سے سب سے حلفیاں لے کے پوچھ لیتا ہوں جو کراچی کی ریلڈ تھے آپ نے دیکھے کراچی میں پی ٹی آئی کون ایم پی ایم اے نے تھے کوئی ایک بھی کاؤنسلر لڑنے کے قابل تھا پی ٹی آئی کیا ایک لیڈر میں نام کسی کا نہیں لیتا جو کاؤنسلر کی الیکشن ہارا وہ ایم اے نے جیت گیا اور مجھے بتائیں تو کیا اس وقت وہ لوگ کیا اندھے تھے دیکھنی رہے تھے ہم کیسے جیت رہے ہیں کیسے دھاندلی ہو رہی ہے لوگوں نے صرف اور صرف نومنیشن پیپر بھرے ان کو پتہ نہیں تھا الیکشن کی الف بے تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ ایم اے نے بن گئے ایم پی اے بن گئے دیکھنی رہے تھا اب کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی میں پورے پاکستان میں یہ ساری گند یہ تو عمران خان شکایت وہ کر سکتا ہے جو خود اس پروسس کا حصہ نہ ہو اس ملک میں اس دھاندلی کی پیداور عمران خان تھا اس مسنوی منڈر کی پیداور عمران خان تھا جس کی وجہ سے اس ملک نے سفر کیا اس ملک کو آج دن تک نیشنلی اور انٹرنیشنلی جتنا نقصان عمران خان نے پہنچا ہے کسی نے نہیں پہنچایا ہے تو یہ اس ملک کی حقیقت جو ہے ان پولٹیکل پارٹیز کی حقیقت ہے اگر آپ آج بھی کراچی کی لوگوں کی پلس دیکھ لیں اب مجھے چھوڑ دیں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو میں ظاہرہا پیپلز پارٹی کے حق میں بات کروں گا مجھے چھوڑ دیں آپ خود جا کے کراچی کی لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ کیا کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کسی پارٹی کے لیے بات کرنے تیار ہیں جو پیپلز پارٹی وہی چوچو کا مربع کیا کراچی کے لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں لوگ میں نے اب کہا دیکھیں نعرے اچھے ہوتے ہیں سیاسی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے سیاسی شعور بھی اچھا ہوتا ہے سیاسی آئیڈالوجی بھی اچھی ہوتی ہے لوگ اب یہ نہیں کہتے کہ جی ہم صرف سیاسی نعرے پر ووٹ دیں گے لوگ کارکردگی پر بھی ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اگر ہم نے اپنے حلقوں میں کارکردگی نہیں دکھائیے تو براہ مربع لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں اگر ہم نے لوگوں کے کام کے لیے اگر کووڈ میں پیپلز پارٹی کی جو سو رہی تھی تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں اگر سہلاب میں پیپلز پارٹی سو رہی تھی پیپلز پارٹی لیڈرشپ سو رہی تھی تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں لوگوں کے مشکل حالات میں اگر پیپلز پارٹی کھڑی تھی لوگوں کی مدد کی گئی لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو راشن دیے گئے لوگوں کو ٹینٹس پہنچا گیا اور کوئی ایسا نہیں کیا ہم نے یہ یہ ہم پر فرض تھا تو جو پولٹیکل پارٹی خدمت کرے گی چاہے کراچی میں ہو چاہے سن کے کسی بھی اصلاح میں یا پورے پاکستان میں ہو جہاں جہاں پیپلز پارٹی ایگزرز کرتی ہے پیپلز پارٹی نے کوشش کیے کہ لوگوں کی وہ خدمت کرے تو لوگ ہم خدمت کی بناء پر مانگ رہے ہیں اگر کچھ لوگ ناروں کی بنیاد پر مار رہے ہیں یا یا کسی کو کوئی ہیرو اچھا لگتا ہے کسی کی شکل اچھی لگتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کارکردگی بنیاد پر ووڈ دیں گے پہلے وقت سب پھر آپ دیکھیں ہی میں آپ کے بات بتا دوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر اپنی غلطی سے مان جائے آپ کی عادت ہے کہ چوہبین بلال بٹو صدی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کیا کہتا نہیں تمہے کیلئے کہ امران خان پہلے آئیں اور معافی مانگے جو نو میں کو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کی سالمی کے ساتھ اس ملک کے اداروں کے خلاف پہلے معافی مانگے ہم پھر آگے کی بات کریں گے تو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو بھی دھرنوں میں ہوا توڑ پھول پی ٹی وی پہ حملہ یہ ساری چیزیں اس پہ مین کردار اور وہ پورا جو انتشار کی سوچ دی وہ امران خان اور پی ٹی آی ہی کی ٹی آی ہی کی دیکھیں میں آپ کو بہت بتا دوں کہ ہر علاقے کے اپنے ڈائنمکس ہیں اچھے مطلب کچھ لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں جو ایکٹیو نہیں ہوتے وہ پھر ان کو مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں اگر میں ایم پی اے کی سیٹ پیپلز پارٹی سے لے کے اور گھر بیٹھ جاؤں اور اپنے لوگوں پوشوں نہیں پانچ سال کے آپ کیا کر رہے ہو تو لوگ میں جاؤں گا اپنا پارٹی کے نعرہ لے کے بھی شاید مجھے لوگ وہ اس طرح سے ریسپانس نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں یہ ایک خاص طور پر چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ باقیادہ فوکس ہکتی ہے ہم سب سے کارکردگی رپورٹ ایک ایک قومی اسمیلی کے ممبر سے ایم پی سے پوچھتے ہیں آپ اپنے میرے حلقوں میں کیا کر رہے ہیں کیا لوگ زیادہ دکھ سکھ میں کھڑیں کیا لوگوں کے مسائل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح بلدیات کی آپ نے بات کی بلدیات میں بھی جو نمائندے اچھا پرفارم کریں گے عوام ان کو ریسپانس دیں گے اگر کوئی کوئی ایک یا دو کوئی ایسا نمائندہ جو کہ وہ پرفارم نہیں کرتا تو عوام اس کو ضرور پوچھے گا کہ یا آپ نے یہ پرفارم نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا یہ جیسے کیا ہو گیا مبارک ہو میں نے ابو پہلے کہا تھا آنے والے جنوں میں اگر حکومت سعادی میں نون لکھ کو آپ کے ووڈ کی درست پڑھتی ہے خومی اسمیلی میں وہ آپ دے گئے یا آپ نے حکومت بنائے گا یہ آخری جملہ دوبارہ بلے نون لکھ کو یا آپ اس کو الٹا سوال کر لے نا یا آپ کریں نون لکھ کو ابھی ہماری ضرورت نہیں پڑے گی ہاں ہو سکتا ہے کہ اس لئے پیپلز پارٹی اتنے بڑی سیٹے لے کے آ جائے کہ نون لکھ شاید اس وقت بات ہو سکتا ہے سیاست میں دشمنہ آپ کو پہلے کہا دشمنیاں نہیں ہوتی براہ مہربانی ایک چیز نوٹ کر لیں سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتی سیاست میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے افہام و تفہیم سے کام کریں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے یا فلا نہ چھوڑ ڈاک کو اسے بات نہیں کریں گے اس کے لئے دروازے بندے پیپلز پارٹی تو مفاہمت کا بادشاہی پاکستان میں محترم آسوالی زرداری صاحب کو سمجھا جاتا ہے جیسے آجا پہلے یار وہ اس میں میں آپ کو بتاؤں وہ ایک بڑا مزدہ سٹوری ہے یہ اس میں ایک شخص کی ناہلی کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے اب میں پریس کورمت کسی اور چیز پر ہے میں آپ سے کبھی تفصیلی بات کروں گا ہم نے اس کے لئے کیبنٹ نے آؤٹ آف دی وے کراچی کی ریڈ لائن کے لیے ہم بہت آگے تک جا چکے تھے کیبنٹ نے اپروب بھی کر لیا تھا وہ ایک شخص تھا ناہل جس نے کیبنٹ کے منٹس کو غلط وہ انٹرپیٹ کیا جس وجہ سے یہ ایک اور ساٹھ ڈرائگ ہو گئی ہے تو اس پہ آنیسلی سپیکی میں آپ پتا ہوں کہ جو لوگ کیبنٹ میں موجود ہوں کو بتا ہے کہ ہم نے کس حد تک گئے تھے کہ اس پروجیٹ کو کیوں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ پانچ یونیورسٹیز ہیں اس روڈ پہ لوگوں کو پرابلم ہو رہے ہیں جو چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں تھی وہ ہم نے وہ چیز کی لیکن وہ ایک شخصہ وہ مطلب اللہ اس کو پہنچے گا کہ اور اس کو ہم نے پھر ریمائنڈ بھی کرا کہ غلط منٹس نہیں نوٹ کیجئے یہ کیبنٹ میں فیصلے ہوئے ہیں اور کیبنٹ میں نے کہا کہ آؤٹ آف دی وی کیبنٹ گئی تھی اس کام تو اس پروجیٹ کے لیے دیکھیں نقصان تو میری بات نہیں دیکھیں اس کو ایکسپرائیڈ ہوگا یہ پروجیٹ ایکسپرائیڈ ہوگا کیونکہ جتنے بھی بی آر ٹی یلو لائن ہو وہ ابھی شروع ہونے والی ہے انقریب ہی جام صادق بریج جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے ریڈ لائن الحمدللہ اس کو کام شروع کہہ لیکن یہ ڈیلے فیکٹر ہے اور پھر جو کچھ لیگل امپلیکیشن بھی ہے کہ جی کیونکہ اسکلیشن اتنی ہو گئی خیر صحت کے پھر آپ نے ایکنک سے وہ روائز دونے لیکن اس کے علاوہ جو جو چیز ہمارے ہاتھ میں دیں پیپلس بس سرمیس ہوئی وہ شروع ہوئی کراچی میں شروع کیا گیا ہے ہیدر آباد میں شروع کیا گیا سکھر میں شروع کیا گیا لڑکانہ میں شروع کیا گیا اور پھر ابھی آپ کی پنگ بسس الحمدللہ پاکستان کا واحد پہلا خواتین کے پروجیکٹ اور آپ خواتین بس 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 ڈرائیورز بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ وہ بھی پاکستان پیپلس پارٹی سے نکومت کی جیسے ہو آپ آپ کی ایوی بسس الحمدللہ پاکستان کے پہلا شرع بسے تو یہ پیپلس پارٹی نے بہت کچھ کیا الحمدللہ بہت کچھ کیا پیپلس پارٹی نے لیکن صرف جو لوگ جنہوں نے وہ ماننا نہیں وہ نہیں ماننے گا اس کو یہ ایک 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 آپ کی باری پہ دیکھیں جی جو بھی پہ کلیر کر دوں کہ کوئی لوگوں نے لوگوں نے اس کو دوسری طرح لیا یہ ہماری ایک 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 اوگنائزیشن جو سے بہت پہلے بنی ہوئی ہے اس اوگنائزیشن کا مجھے انہوں نے چیئرمن بنایا تھا اس کا میں ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا کسی اور چیز ہم لوگ ایک گروس روٹ کے لوگ ہیں جی دیکھیں آہ ان کے پورا جائز ہے کہ جس کو خط لکھیں اور جو سوال آگا اس کا جواب دیکھیں گے دیکھیں گے